بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معاود ستائی دسمبر سر انیس سو ایک یہ کیسی بدیہی اور صاف بات ہے کہ ایک طبیب اگر ناقابل علاج مریضوں کو اچھا کر دے تو اس کو طبیب حاضرت ماننا پڑے گا اور جو اس پر بھی اس کی حضاقت کا اقرار نہ کرے اس کو بجوز احمق اور نادان کے اور کیا کہیں گے اسی طرح پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں مریضانِ گناہ کو اچھا کیا حالانکہ ان مریضوں میں سے ہر ایک بجائے خود ہزارہ قسم کی روحانی بیماریوں کا مجبوعہ اور مریض تھا جیسے کوئی بیمار کہے سردرد بھی ہے نزول ہے استسقاہ ہے وجل مفاصل ہے تحال ہے وغیرہ وغیرہ تو جو طبیب ایسے مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کو تندرست بنا دیتا ہے اس کی تشخیص اور علاج کو صحیح اور حکمی ماننے کی سواچارہ نہیں ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اچھا کیا ان میں ہزاروں روحانی امراض تھے جس جس قدر ان کی کمزوریوں اور گناہ کی حالتوں کا تصور کر کے پھر ان کے اسلامی حالت میں تغیر اور تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قوت قدسی کا اقرار کرنا پڑتا ہے زد اور تعصب ایک الگ عمر ہے جو اپنی تاریخی کے وجہ سے سچائی کے نور کو دیکھنی کے قوت کو سلب کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی دل انصاف سے خالی نہیں اور کوئی سر عقل صحیح سے حصہ رکھنے والا ہے تو اس کو صاف اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ سے بڑھ کر عظیم الشان پاکیزگی کی طرف تبدیلی کرا دینے والے انسان دنیا میں نہیں گزرا اللہ مسلح علیہ محمد وآلہی اب بالمقابل ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح نے کس کا علاج کیا انہوں نے اپنی روحانیت اور عقد حمد اور قوت قدسی کا کیا کرشمہ دکھایا زبانی باتیں بنانے سے تو کچھ فائدہ نہیں جب تک عاملی رنگ میں ان کا نمونہ نہ دکھایا جاوے جبکہ اس قدر مبالغہ ان کی شان میں کیا جا ہے کہ بائیں زوف و ناتوانی ان کو خدا کا منصب دے دیا گیا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی عام رحمت اپنا اثر دکھا تھی اور اقتداری قوت کو نیا نمونہ پیش کرتی کہ گناہ کے زندگی پر دنیا میں موت آ جاتی اور فرشتوں کی زندگی بسر کرنے والوں سے دنیا معمور ہو جاتے مگر یہ کیا ہو گیا کہ چند خاص آدمی بھی جو آپ کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے درست نہ ہو سکے عیسائی اپنے خدا یسوع کا مقابلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے بیٹھ جاتے ہیں مگر تعجب ہے کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرز پر کبھی ایک قدم بھی چلنا گوارہ نہیں کرتے اور اس طریق پر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مقابلہ کریں تو انہیں معلوم ہو جاوے یاد رکھو نبی تخلقو بی اخلاق اللہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عاملی حال سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جس قدر سیاہ خدا تعالی نے پیدا کی ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی پہلو سے انسان کے لیے مفید ہیں جیسے درخت بنایا ہے اس کے پتے اس کا سایا اس کی چھال اس کی لکڑی اس کا پھل غرض اس کے سارے سے کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ بخش ہیں صورت کے روشنی سے انسان بہت فائدہ حاصل کرتا ہے اور اسی طرح پر تمام چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مفید اور نفع رسائیں مگر ہم کو عیسائیوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ انہوں نے ایک آجز انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی قرار دیا مگر اس کا کوئی فائدہ دنیا پر ثابت نہیں کر سکتے اور کوئی اس کی مختدرانہ تجلی کا نمونہ ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا ابن اللہ اگر پدر نتوانت پسر تمام کنت کا مزداق ہوتا مگر جب اس کی سوانے عمری پر غور کرتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا نیری خودکشی اور دوسروں کی مصیبت دیکھ کر اپنی جان پر کھیل جانا یہ کیا دانشمندی اور مسئلت ہے اور اس سے ان مصیبت زدوں کو کیا فائدہ انصاف اور ایمان کا تقاضی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسیح کو بالکل ناکامیاب ماننا پڑتا ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کا موقع ملا ہے مسیح کو نہیں ملا ہے اور یہ ان کے برقسمتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسیح کو کامل نمونہ ہم نہیں کہہ سکتے انسان کے ایمان کی تکمیل کے دو پہلو ہوتے ہیں اول یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ مسائب کا تختہ مشک ہو اس وقت وہ خدا تعالیٰ سے کیسا تعلق رکھتا ہے کیا وہ صدق اخلاص استقلال اور سچی وفاداری کے ساتھ ان مسائب پر بھی ان شرائع صدر سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرتا اور اس کے حمد و ستائش کرتا ہے یا شکوہ و شکایت کرتا ہے اور دوسرے جب اس کو عروج حاصل ہو اور اقبال کو فروغ ملے تو کیا اقتدار اور اقبال کی حالت میں وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس کی حالت میں کوئی قابل اعتراع تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے یا اسی طرح خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنا اور اس کی حمد و ستائش کرتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا اور اس کی حمد و ستائش کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو احمد کرتا اور ان پر احسان کر کے اپنی عالی ذرفی اور بلند حاصلی کی کا ثبوت دیتا ہے مثلاً ایک شخص کو کسی نے مارا ہے اگر وہ اس پر قادر نہیں ہوا کہ اس کو سزا دے سکے اور اپنا انتقام دے پھر بھی وہ کہے کہ دیکھو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس کا نام بردباری اور تحمل نہیں رکھ سکتے کیونکہ اسے قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ ایسی حالت ہے کہ گالی کے صدمے سے بھی رو پڑے تو یہ تو ستر بی بی اور بے چادری کا معاملہ ہے اس کو اخلاق اور بردباری سے کیا تعلق مسیح کے اخلاق کا نمونہ اسی قسم کا ہے اگر انہیں کوئی اقتداری قوت ملتی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی تحفیق انہیں ہوتی پھر اگر وہ اپنے دشمنوں سے پیار کرتے اور ان کی خطائیں بخص دیتے تو بے شک ان تسلیم کر لیتے کہ ہاں انہوں نے اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھایا لیکن جب یہ موقع ہی ان کو نہیں میرا تو پھر انہیں اخلاق کا نمونہ ٹھہرانا سری بے حیائی ہے جب تک دونوں پہلو نہ ہوں خل کا ثبوت نہیں ہو سکتا اب مقابلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا اور تیرہ برستہ ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو پوچھاتے رہے آپ کے صحابہ کو سخت سخت تکلیفیں دیں جن کے تصور سے بھی دل کام جاتا ہے اسو جیسے صبر اور برداز سے آپ نے کام دیا وہ ظاہر بات ہے لیکن جب خودہ تعالیٰ کی حکم سے آپ نے حجرت کی اور پھر فتح مکہ کا موقع ملا تو اس وقت ان تکالیف اور مسائب اور سختیوں کا خیال کر کے جو مکہ والوں نے تیرہ سال تک آپ پر اور آپ کی جماعت پر کی تھی آپ کو حق پہنچتا تھا کہ قتل عام کر کے مکہ والوں کو تباہ کر دیتے اور اس قتل میں کوئی مخالب بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان تکالیف کے لیے وہ واجب القتل ہو چکے تھے اس لئے اگر عام میں قوت غزبی ہوتی تو وہ بڑا عجیم موقع انتقام کا تھا کہ سب گریفتار ہو چکے تھے مگر آپ نے کیا کیا آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور کہا لا تصریبا علیکم اليوم یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے مکہ کے مسائب اور تکالیف کے نظارے کو دیکھو کہ قوت و طاقت کے ہوتو ہے کس طرح پر اپنے جانستان دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے یہ ہے نمونہ آپ کے اخلاق فاضلہ کا جس کی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مکہ والوں نے آپ کے نیری تقذیب نہیں کی تھی نیری تقذیب سے جو ماس سادگی کی بنا پر ہوتی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سزائیں نہیں دیتا ہے لیکن جب مقذب شرافت اور انسانیت کے حدود سے نکل کر بے حیائی اور دریدہ دہنی سے اتراز کرتا ہے اور اترازوں ہی کی حد تک نہیں رہتا بلکہ ہر قسم کی ازادہی اور تقلیب رسانی کے منصوبے کرتا ہے اور پھر اس کو حد تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غیر جوش میں آتی ہے اور اپنے معمور و مرسل کے لیے وہ ان ظالموں کو حلا کر دیتا ہے جیسے نو کی قوم کو حلا کیا یا لوت کی قوم کو اس قسم کے عذاب ہمیشہ ان شرارتوں اور مظالم جو جو سے آتے ہیں جو خدا کے معموروں اور ان کی جماعت پر کی جاتے ہیں ورنہ نری تقذیب کی سزا اس عالم میں نہیں دی جاتی اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اور اس نے ایک اور عالم عذاب کے لیے رکھا ہے عذاب جو آتے ہیں وہ تقذیب کو عذاب کے درجے تک پہنچانے سے آتے ہیں اور تقذیب کو استعظاء اور تھٹے کے رنگ میں کر دیے جانے سے آتے ہیں اگر نرمی اور شرافہ سے یہ کہا جاوے کہ میں نے اس معاملے کو سمجھا نہیں اس لئے مجھے اس کے معاملے میں تعمل ہے تو یہ انکار عذاب کو کھینس لانے والا نہیں ہے کیونکہ یہ تو صرف سادگی اور کمی علم کے وجہ سے ہے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر نوکی قوم کا اعتراض شریفانہ رنگ نے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ پکڑتا سارے قومیں اپنے کرتوتوں کی پہداش میں سزا پاتی ہیں خدا تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے جو لو قرآن سننے کے لئے آتے ہیں ان کو امن کی جگہ تک پہچا دیا جاوے خوابہ مخالف اور منکر ہی ہوں اس لئے کہ اسلام میں جبر اور اقرا نہیں جیسے فرمایا لا اقراف الدین البقرہ آئے دو سستاون لیکن اگر کوئی قتل کرے گا یا قتل کے منصوبے کرے گا اور شرارتیں اور ازا رسانی کی صحیح کرتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ سزا پاوے قاعدے کی بات ہے کہ مجرمانہ حرکات پر ہر ایک پکڑا جاتا ہے پس مکہ والے بھی اپنی شرارتوں اور مجرمانہ حرکات کے باعث اس قابل تھے کہ ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کے وجود سے اس عرض مقدس اور اس کے گد و نوا کو صاف کر دیا جاتا مگر یہ رحمت للعالمین اور انکا لاعلا خلق عظیم کا مزداد اپنے واجب القتل دشمنوں کو بھی پوری قوت اور مقدرست کے ہوتے ہوئے کہتا ہے لا تصریبا علیکم اليوم اب پادریہ میں بتائیں کہ مسیح کے اس خلق کو ہم کہاں ڈھونڈیں ان کی زندگی میں آپ کا نمونہ کہاں سے لائیں جبکہ وہ ان کے عقیدے کے موافق مارے ہی کھاتا رہا اور جس کو سر رکھنے کی جگہ بھی نہ ملی اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ایک نبی اور معمور کی نصف یہ گمان کریں کہ وہ ایسا ذریر مفلوق الحال تھا انسان کا سب سے بڑا نشان اس کا خلق ہے انسان کا سب سے بڑا نشان اس کا خلق ہے لیکن ایک گال پر تماشا کھا کر دوسرے پھر دینے کی تعلیم دینے والے معلم کی عملی حالت میں اس خلقہ میں کوئی پتہ نہیں لگتا دوسروں کو کہتا ہے کہ گالی نہ دو مگر یہودیوں کے مقدس فریسیوں اور فقیوں کو حرام کار سام اور سام کے بچے آپ ہی کہتا ہے یہودیوں میں بالمقابل اخلاق پائے جاتے ہیں وہ اسے نیک استاد کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ ان کو حرام کار کہتے ہیں اور کتوں اور سوروں سے تشویر دیتے ہیں باوجودے کہ وہ فقی اور فریسی نرم نرم الفاظ میں کچھ پوچھتے ہیں اور وہ دنیوی وجہات کے لحاظ سے بھی رومی گورنمند میں کرسی نشین تھے ان کے مقابلے میں ان کے سوالوں کے جواب تو بہت نرمی سے دینا چاہیے تھا اور خوب ان کو سمجھانا چاہیے تھا گالی پر گالی دیتے چلے جاتے ہیں کیا اس کا نام اخلاق ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر قرآن شریف نہ ہوتا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے تو مسیح کے خدائی اور نبوہ تو ایک طرف شاید کوئی دانسمند ان کو کوئی آلی خیال اور وسیع الاخلاق انسان ماننے میں بھی تعمل کرتا یہ قرآن شریف کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عام ہے تمام نبیوں پر اور خصوصاً مسیح پر کہ اس نے ان کی نبوت کا ثبوت خود دیا